جب ہم کسی سپیسیفک ٹاپک یا سپیسیفک انٹیونشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم اس طرح سے ہوتا ہے کہ آرٹیکلز ہماری ایکسیس میں نہیں ہوتے صرف ہمیں ایبسٹریکٹ ملتا ہے انٹورڈکشن ہے میتھڈالوجی ہے ریزرٹس ہیں یا ڈسکشن ہے یہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی اس میں آپشن یہ آتا ہے کہ یا تو ہم اس کو پرچیز کریں جو بھی اس جنرل کی جو سپیسیفک اماؤنٹ ہوگی وہ ہم پے کریں اور اس کے بعد ہم اس تک ایکسیس لے سکتے ہیں یا پھر دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ کے تھو ایکسیس لیں اس آرٹیکل کی ہمیں اس آرٹیکل یا اس پیپر پر کام کرنے کے لیے جو آلڈی پبلشڈ ڈیٹا ہے اس کی میتھڈالوجی بھی چاہیے ہمیں اس کے ریزرٹس بھی چاہیے ہمیں اس کی ڈسکشن بھی چاہیے تاکہ ہم thoroughly review کر کے یہ بتا سکیں کہ ہم فردر آگے کس چیز پر کام کریں گے تو اس کا usually طریقہ یہ ہوتا ہے کہ for example ہم اپنا topic سرچ کرتے ہیں ہمارا topic یہ تھا کہ ہم mats کا effect دیکھ رہے ہیں لیٹرل اپی کونڈ لائٹس پر اب یہاں ہمارے پاس ایک پوری window open ہوتی ہے google scholar پر جا کر کچھ کی ہمیں pdf's available ہیں وہ ساتھ میں show ہو جاتا ہے کہ اس کی pdf available ہے اب اس طرح سے جو ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ open access ہے اس میں ہمارے پاس ہر چیز available ہوگی اب یہ ہمارے پاس article ہے ہم اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن اس میں ہمارے پاس pdf available نہیں ہے for example ہم اس کو کھولتے ہیں جب ہم نے اس کو کھولا تو یہاں پر option آ جاتا ہے کہ ہم اس کو purchase کریں یا پھر access لے through institution ہم اس کی methodology بھی required ہے ہمارے پاس یہاں پر results available ہیں لیکن وہ پورے available نہیں ہے تو اس case میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں برکل topic کے نیچے جہاں topic کا mention ہے وہاں پر ہمارے پاس یہاں doi number available ہے ہم اس کو یہاں سے copy paste کرتے ہیں link کو یہاں سے اس کو copy کرنے کے بعد دوسری site پہ ہم scyhub جو ہے اس کو click کرتے ہیں اب scyhub میں ہمارے پاس کافی ساری sites جو ہے open ہو جاتی ہیں اس میں ہم نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ والی جو site ہے جس میں ہمارے پاس کسی اور language میں لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس authentic site ہے ہم اس site کو on کریں گے اب ہم نے اس article سے جو link copy کیا ہے وہ ہم scyhub پر جا کر یہاں اس کو enter کر دیں گے اس کو paste کریں گے اس کو paste کرنے کے بعد یہاں سے اس کو open کریں گے تو یہ ہمارے پاس وہ article پورا open ہو جائے گا یہاں سے ہم اس کو download کر کے اپنی library بنا سکتے ہیں یہاں یہ دیکھیں ہمارے پاس methods برکو clear ہیں ہمیں outcome variables پتہ ہیں یہ سارے اس میں mention ہے assessment کس طرح سے کی گئی ہے کن کن weeks پر کی گئی ہے usually یہ چیزیں ہمیں اتنی detail میں abstract میں available نہیں ہوتی اسی لئے ہمیں پورے article کے access required ہوتی ہے یہ ہمارے پاس results ہیں یہ ہمارے پاس console diagram ہیں tables ہیں اور یہ discussion ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم جو ہے اپنا article search کر سکتے ہیں for example ہم کوئی اور article بھی اسی طرح سے search کریں گے یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں اب یہ ہمارے پاس اس کی already pdf available ہے اس کی open access ہے اس کی pdf available ہے اس کی open access ہے ہم اور نیچے آتے ہیں جنہیں ہم اس والے article کو open کرتے ہیں new tab میں اس کو بھی open کرنے کے بعد title کے بلکل اور نیچے ہمارے پاس اس کا ڈیو آئی نمبر available ہے اس کا link ہم copy کریں گے copy کرنے کے بعد یہاں ہم paste کریں گے اس کو open کریں گے یہ journal کا ہمیں available ہو جائے گا اس میں بھی اسی طرح سے ہمارے پاس پوری detail available ہے methods کی materials کی statistical analysis ہے یہ کس طرح سے کیا ہے یہاں ہر چیز mention ہوگی یہ دیکھیں paired sample t test use کیا ہے کن specific intervention کا یا کسی specific region کا جس کا ڈیٹا ہمارے پاس بہت کم ہے یا جو already pdf ہمارے پاس available ہیں وہاں سے ہماری confusion دور نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس ویب سائٹ پر جا کر یہ ہمارے پاس site ہے اس پر جا کر ہم اپنا پورا article ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی